قبر وقت انخواہ میں بلدیاتی نمائندوں کو اختیارات کی منتقلی مکمل بلدیاتی الیکشن کے دوسرے مرحلے میں کامیاب امیدواروں نے حلف اٹھا لیا سوات نے میر سمیت زلہ کی چودہ سو سے زائد نمائندوں نے حلف اٹھایا مرکزی تقریم ڈیپٹی کمیشن سوات کے کانفرنس ہال میں ہوئی بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ اکتیس مارچ کو ہوا تھا آجی اس وقت ہمارے ساتھ ملکن ڈیویجن کے واحد سیٹی میر شایدل خان موجود ہے آج انہوں نے یہاں پر حلب اٹھا لیا ہے اور ان کا عظم ہے کہ وہ سوات اور خاص کر منگورہ سیٹی کے جو مسائل ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے سوات چونکہ سیاحت کے حوالے سے مشہور ہے اور منگورہ سیٹی اس کا گیٹوے ہے تو اس حوالے سے ان کا عظائم جانتے ہیں کہ وہ آگے کیا کرنے والے ہیں سر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں آپ ہمیں ٹیم دے رہے کیا کہیں گے کیا اقدامات اٹھانا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہو اس کے بعد جو سوات دویا ہے وہ پورے پاکستان میں ٹوریزم حب ہے اس کے جو مسئلے ہیں وہ بنیادی طور پر ہمارے جو صوبائی حکومت ہے انشاءاللہ تعالیٰ سی ایم سب سے ہم نے بات کی دو بڑے مسئلے منگورہ سیٹی کے ایک ادھر کا ٹریفک کا بہت بڑا مسئلہ ہے دوسرا ادھر کی پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی ہماری حکومت اور ہمارے ادھر کا جو ایم پی ایز میں نے سائبان ہے اس نے کوشش کیا اور ایک پلان تیار کیا منگورہ سیٹی کے حوالے سے جلدی اس پہ کام شروع ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہی گریویٹی سکیم جو ہے چوبیس عرب روپوں کا وہ بھی ایک چینجنگ پوائنٹ ہے منگورہ سیٹی کیونکہ انیس سو اسی کے بعد ادھر پانی میں وہ کام نہیں ہوئے جو پہلے ہوا تھا اس کے ساتھ ہماری انشاءاللہ کوشش ہی ہوگی کہ جلدی سے جلدی گریویٹی سکیم پہ کام شروع کرے اور ادھر کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے پانی کا انشاءاللہ وہ حل ہوگا سیاہوں کے حوالے سے سیاہت کو کیا کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ گیٹوے ہے پوری مل سے جو سیاہت ہے وہ پہلے میں گوارہ پہنچتے سب سے پہلے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج سے تقریباً دس سال پہلے وہ سیاہ نہیں تھے نہ وہ علاقے تھے جو آج ہے گبین جب آپ دیکھ لے اس کے ساتھ دوسری ڈیولپ ہوئی ہے ادھر ہمارا جو لیڈر ہے خان صاحب اس کا بھی یہی ویجن ہے ٹورزم کے حوالے سے تو پورے پاکستان اور پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں ٹورسٹ آج سے دیس سال چالیس سال پہلے دیکھے تو تو فارن جو آتے تھے وہ سوات آتے تھے مدین میادم ادھر وہ اپنا پڑاؤ ڈالتے تھے اور اس علاقے سے لطف اندوز ہوتے تھے تو انشاءاللہ ہم اپنے عوام کو اور پورے پاکستان کو ادھر یہ مہمان نواز لوگ ہے ہمارا ایک کانفرنس بھی ہوا تھا ابھی پچھلے دنوں پنجاب سے لوگ آئے تھے سندھ سے ہم اسی کو یہی بتا رہے تھے کہ آپ پہلے جب آئیں گے سوات تو آپ اس کے بارے میں پڑھے کہ ادھر کی ثقافت کیا تھی ادھر کی لوگ کیا کرتے ہیں کیونکہ یہ مہمان نواز لوگ ہیں یہ عزت دینے والے لوگ ہیں یہ آپ کو کئی بھی آپ کو کوئی بھی مشکل ہوتی ہے تو سارے گاؤں سارے لوگ اکٹے ہو کے آپ کا مسئلہ حل کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی قدرت یہاں پہ موجود ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس بھی جگہ آپ جائیں گے تو آپ کو ایک الگ سی جیل ایک الگ سی خوبصورت جگہ ملے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے پورے پاکستان کے بھائیوں کو اپنے پورے پاکستان کے لوگوں کو سوات خوشحامدید اس کو کہتا ہوں کہ یہی جگہ آپ آکے دیکھ لیں پوری دنیا میں آپ گمیں ہوں گے لیکن سوات کی جگہ پوری دنیا میں نہیں ہے یہ بتا ہے کہ دریائے اسواد کے حوالے سے اور جنگلات کے حوالے سے کیا اقدامات ہے کیونکہ دریائے اسواد کو علودہ کیا جا رہا ہے ہمارا سب سے بڑا جو مسئلہ تھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ دریائے اسواد کا جو ادھر مائننگ ہو رہی تھی ڈی سی صاحب سے ہم نے بات بھی کی تھی ہم سے ہمارا انشاءاللہ پہلا کام یہ ہوگا کہ اس پہ ہم کام بن کرے جو آج سے تقریباً پچیس تی سال پہلے ادھر دریائے اسواد کے کنارے چنار کے درخت لگے ہوئے تھے مختلف درخت لگے ہوئے تھے لوگ جاتے تھے فیملی کے ساتھ ادھر لدف اندوز ہوتے تھے انشاءاللہ تعالی وہی ویجن لے کے آئے ہے نیت ہماری صاف ہے اللہ کو معلوم ہے ہم اپنا محنت کریں گے اوپر سے فیصلے ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالی ایک الگ انشاءاللہ خوبصورت دریائے اسواد آپ کو آج کے بعد انشاءاللہ نظر آئے گا جس میں شیول وغیرہ کام نہیں کرے گا بہت شکریہ سیٹی میئر کی طرح سواد کی چیتہ سیلوں نے بھی جو چرمین ہے انہوں نے بھی حلب اٹھا لیا ہے اور یہ آج سواد میں بالکل جشن کا سماحہ کافی خوش ہے لوکل جو منتخب نمائندے ہیں اور وہ یہ عظم کرنا چاہتے ہیں کہ ہم آگے جا کر سواد کی جو لوکل مسائل ہے اس کو حل کرنے کے کوشش کریں گے